بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف روسیوں کے لئے کہر بن جانے والی عورت خلافت عثمانیہ کی بہادر نینے خاتون یہ شخصیت کہانیوں یا تصوراتی واقعات کی ہیرو نہیں بلکہ حقیقی مسلم عورت ہیں جس کا تعلق سرزمین سلطنت عثمانیہ سے تھا وہ عورت جس سے ہم تو شاید ناواقف ہیں لیکن روسی اسے آج تک اچھی طرح جانتے ہیں جو مملکت عثمانیہ کے علاقہ ارض روم کے ایک محلہ میں رہتی تھی یہ علاقہ العزیزیہ کے نام سے معروف تھا یہ محلہ ایک اہم قلعہ کے قریب واقعہ تھا جو شہر کا روسی افواج کی شورج کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا سات نومبر اٹھارہ سو ستتر کو روسی فوج نے العزیزیہ قلعہ پر اس کی حفاظت کے لیے متعین فوج کو قتل کرنے کے بعد قبضہ کر لیا جو اس جان میں تن مند کی بازی لگا چکی تھی نینے خاتون کا ایک بھائی جس کا نام حسن تھا اس شام شدید زخموں کی تاب نال آ کر دم توڑ گیا اور صبح جب اس تک قلعہ پر روسیوں کے قبضہ کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کے چہرے کا بوسا لیا اور قسم کھائی کہ اس کی موت کا انتقام لے گی یا پھر جنتوں میں اس سے جا ملے گی نینے خاتون نے پیچھے گھر میں اپنی تین سالہ بیٹی اس حال میں چھوڑی کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنی بیٹی کے آنسوہ کے ساتھ مل رہے تھے اور اہلیان شہر سے جا ملی جنہوں نے اپنے دین اور سرزمین کے تحفظ اور مجاہدین کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندگی کی آخری رمک تک جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے پاس اس کے فوت شدہ بھائی کی بندوق اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی کلہاڑی تھی باوجود یہ کہ یہ حملے عثمانی عام شہریوں کی جانب سے ہو رہے تھے جن میں اکثریت عورتوں اور بوڑوں کی تھی اور جو کلہاڑیوں اور ذریعی آلات سے مسلح تھے مگر روسی فوج کی آنکھوں میں وہ دنیا کی طاقت ورطرین فوج تھے شہریوں نے اپنے سادہ اسلح کے ساتھ روسیوں کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور ان حملہ آوروں میں سب سے آگے نینے خاتون تھی جو شدت جذبات میں دوڑتے ہوئے حملہ کے دوران تمام شہریوں سے آگے بڑھ گئیں ان کی نظروں میں اس کے پاس محض بندوق اور کلہاڑی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ظلم اور قابضین کے خلاف جنگ میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے روسی فوجیوں کے دل لرز رہے تھے کیونکہ ان کا مقابلہ کسی آرمی یا بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان کا مقابلہ پہاڑ جیسے بلند اور فلات جیسے مضبوط دلوں کے ساتھ تھا جنگ شروع ہوئی اور سینکڑو عثمانی شہری روسیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوئے لیکن ان نہتے شہریوں کی مضاحمت جاری رہی وہ کلہ کے فلاتی دروازے توڑ کر ان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے یہ جنگ جو محض ہاتھوں کلہاڑیوں اور چھریوں سے چل رہی تھی ان کے نتیجے میں دو ہزار کے لگ بگ روسی فوجی ہلاک ہوئے اور باقی روسی فوجی بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے جنگ کے بعد جب نینے خاتون کو پایا گیا تو زخمی اور بے ہوش تھی اس کے دونوں ہاتھ خون میں رنگین تھے لیکن اس کے باوجود اس نے اس غلیل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور نینے خاتون تمام مضاحمت کروں کے اعتراف کے مطابق ان سب سے زیادہ دلیر تھی اس طرح وہ شداد و دلیری کی علامت بن گئی صرف سرزمین مملکت عثمانیہ میں ہی نہیں بلکہ تمام روس اور دنیا بھر میں انیس سو باون میں امریکی جنرل میتھیو رگوے نے ترکی کا دورہ کیا تو نینے خاتون سے ملنے کی خواہش پر اسرار کیا اور اس نے جب نینے خاتون سے سوال کیا کہ کیا کسی نئی جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ اس میں شرکت کے لیے تیار ہیں تو اس نے جواب میں کہا ہاں بلکل میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں نینے خاتون امر جیس سالس مدر آف تھرڈ آرمی کے نام سے مشہور ہوئی اور امر امہات مدر آف مدرز کا لقب پایا انیس سو پچھون میں نینے خاتون کا انتقال ہوا موسیقی